ہم اپنے اگلے سوال پر آتے ہیں ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کیا جنات کی موت ہوتی ہے؟ بلکل جن کی موت ہوتی ہے جیسا کہ سوال رحمان جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر ہم کو بتایا گیا کل من علیہ فار ہر چیز کو فنا ہونا اللہ سبحانہ و تعالی خالق ہے مخلوقات کے اندر تبدیلی آتی ہے مخلوقات کمدور ہیں اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یعنی اے اللہ آپ کے عزت کی پناہ میں میں آتا ہوں آپ ہی تو وہ ہیں جو زندہ رہنے والے ہیں مرنے والے نہیں ہیں لیکن جن اور انسان کیا ہو جاتے ہیں؟ مرنے والے ہیں ان کے اوپر موت کا فارمولا چلنے والا ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو الحیو ہے القیوم ہے قل من علیہہ فان ویبقا وجہ رب کا ذل جلالی والاکرام تو جنوں کو بھی موت آتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ انسان کا جو ڈیوریشن ہے زندگی کا وہ بڑا کم نظر آتا ہے جیسا جیسا زمانہ قیامت کے خریب ہوتا جائے گا لیکن جنوں کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات ملتی ہے تاریخی واقعات ملتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں کافی لمبی لمبی ہے جس لئے قرآن مجید میں بھی انسان کے لئے وڑا ہے خلیفہ جس کا ذکر صورتوں میں آیا ہے کہ خلائف یعنی مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن بودشتہ زمانے میں نو سو پچاس سال تک بھی جیسا نو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام نو سو پچاس سال کے تو اس سے اندالت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی عمریں تھی لیکن جیسے جیسے سے زمانہ آگے گزرتا جائے گا ہماری عمریں بھی کم ہوتے چلے جائیں گی لیکن جنوں کے بارے میں ایسا کوئی ورڈ ہمیں نہیں ملتا جیسے انسانوں کے بارے میں جنریشنز کا ذکر ملتا ہے جنوں کے بارے میں ایسا خاص طور سے ورڈ نہیں ملتا اور بھی جو تاریخی واقعات ہیں جن جب آتے ہیں کہ تقریباً پورے انڈیا کے الگ الگ جنوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے بنگال کے جن ہوتے ہیں ماراتھی کے اور ٹیمل کے کنڈا کے نورٹ انڈیا کے تو جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن اگرچہ کے علماء کرام نے کہا کہ انیسیسری گفتگو سے پرحس کرے زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس میں ہماری عارفیت ہے پھر اکثر جن جھوڑ بولتے ہیں ان کی پوری باتوں پر بھروسہ نہیں کیا سکتا لیکن کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جو قرآنوں سے نہیں ٹکراتے ہیں تو اس کی روشنی میں کچھ ہمیں انفارمیشن ملتے ہیں علاج کرنے کے لیے جب ہم وہ علاج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت پر کچھ انفارمیشن ہمیں کام آتے ہیں تو اس حد تک ہم سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں اس دوران جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں یہ مانتے ہوئے کہ اکثر جن جھوڑ بولتے ہیں بہت زیادہ جھوڑ بولتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے تواتر کے ساتھ کئی خبریں آتی ہیں اور اس کو علماء اکرام نے کہا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی اس لحاظ سے لیکن مرنا ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا اللہ تعالی ہر چیز پر خزکنے والا ہے ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ اس اللہ پر ہے تو ہم کو درنی کیا ضرورت ہے ایسے مخلوقات جو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نہیں ہم کو اللہ تعالی نے خیر امت بنایا ہے تو پھر ہم کو کسی بھی اعتبار سے انسان کو جو قرآن مجید کا ریڈر ہو قرآن اس کو ایک ایسے اٹھان دیتا ہے کہ وہ حساس سے کم تری میں اس کے جانے کا سوالی نہیں اٹھتا تو یہ فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا یہ فائدہ ہے صحیح احادث کو پڑھنے کا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی خصم کا فوبیا ہو خوف ہو قرآن ہو صحیح حدیث میں آجائے انشاءاللہ سپنے شفاہ ہے ہمارے لئے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے